اسلام علیکم ایمبان آج میں آپ کے ساتھ مینگو کھیر کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت جلدی بن جاتی ہے ککلی آپ اسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پر مہمان آ جائے اور یہ لائک بہت کم ٹائم میں بن جاتی ہے تو چلیے ہم اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف کپ ملک لے لیا ہے یہ نورمل ملک ہے آپ کو گرام ملک نہیں لینا ہے نورمل روم ٹیمپریچر والا لے لینا ہے اس میں ہم 2 ٹیبل سپون کسٹڈ پاوڈر ایڈ کریں گے میں پاس وینیلا فلیور والا ایویلیبل تھا تو میں نے وہ یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور فلیور ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں کوئی بھی گھٹلیا وغیرہ نہیں ہونی چاہیے ساتھی میں میں نے یہاں پر امول کا مٹھائی میٹ ہوتا ہے جو اسے لے لیا ہے ہم دونوں سے ہی ہماری کھیر کو بنائیں گے اور یہ سب کے گھر پہ بھی ایویلیبل ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے وان لیٹر ملک لے لیا ہے جسے میں نے بوائل کرنے رکھ دیا تھا پہلے ہی جب اس میں ایک اچھا سا اوبال آ جائے گا تو ہم تھوڑا سا چلا لیں گے اور جو سائیڈ میں جو ملائی ہوتی ہے اسے بھی ہم نکالتے رہیں گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے تھوڑا سا اور ابھی ہم اس میں 200 ایمل ہمارا جو کنڈنس ملک ہے وہ اس میں ہی اس کریں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اسے ٹیس بہت اچھا آتا ہے آپ گر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہو ساتھی میں یہاں پہ میں نے 5 ٹیبل سپون شگر ایڈ کر دیے شکر ہم اس میں دالیں گے اور شکر کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ملک کے ساتھ اور اسے ہم تھوڑا سا چلا لیں گے جیسے میں نے بلا سائیڈ میں جو بھی ملائی وغیرہ لگ جاتی ہے اسے آپ نکالتے جائیے اسے جو ملک ہیں وہ جلدی سے کارا ہو جاتا ہے اور یہ بہی کے کسٹرڈ کا مکشر جو میں نے سائیڈ میں بنا کے رکھ دیا تھا اسے ہم ایڈ کر دیں گے اور ابھی ہمیں لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی اسے اچھی طرح سے پکا لینا ہے ہم نے کمی کسٹرڈ دالا ہے ہمیں بہت زیادہ کسٹرڈ گاڑا نہیں چاہیے ہماری کھیر جس طرح سے ہوتی ہے اسی طرح سے ہم بنایں گے تو یہ دیکھئے کسٹرڈ اچھی طرح سے پک گیا ہے ملک کے ساتھ تو ابھی ہم اسے یہیں پہ بن کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھئے تو کسٹرڈ ہمارا جو ملک کا کھیر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے کافی گاڑا بھی ہو گیا ہے ہم نے اس میں چاولو اگیرا نہیں یوز کرنے ہیں یہاں پر میں ون کپ مینگو پیوری وہ لے رہی ہوں اور ساتھی میں ون کپ کے قریب میں نے یہاں پر ملائی لے لیے دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے وہ لے لیے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ امول کی فریش کریم جو آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہو تو مینگو پیوری اور ساتھی میں امول کی کریم کو ہمیں اچھی طرح میکس کر لینا ہے تو یہ ہماری کھیل ارموس ریڈی ہو گئی ہے ساتھی میں ہم کو ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اس میں اور یہ میں نے اسے ایک بول میں ٹرانسپر کر لیا ہے گارنیشنگ کے لیے کچھ جو مینگو کے چونگ سے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے ڈرائی فروٹ ہے اور بھی میرے پاس تھوڑے سی فرائیڈ ہے یہ ہی ڈرائی فروٹ تو میں نے وہ ایڈ کر دی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہوتا آپ اسے اسکیپ کر سکتے اور یہ ہماری جھڑ پر سی بننے والی مینگو کی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی یوم ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ قویق ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ایسی پہ پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہو ساتھ ہی میں اگر چینل پہ آپ نہیں ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اور دعا میں یاد رکھنا تینکیو اللہ حافظ